وَلَا تُقَيُّمْ اللہ آپ سے راضی ہے مختلف متعلوں کی نچوڑ سے علماء کرام نے اللہ کے راضی ہونے کی جو نشانیاں بتلائی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں جن میں ایک سب سے بڑی نشانی کو اللہ پاک نے خود بیان کیا ہے نمبر ایک اللہ کی عطاعت میں لطف ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں آپ تو کوہ تور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ اللہ پاک سے پوچھے گا چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں تو اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ جب تم یہ چاہو کہ میں اپنے بندے کو اپنی عطاعت اور بندگی کے لئے ہم آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہ سے دور رکھ رہا ہوں تو یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے کتنا بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اسی طرح نمبر دو ہے کہ بندے کا قضاء اور قدر الہی پر راضی رہنا حدیث کی روشنی میں کسی بندے کا اپنے پروردگار کی قضاء اور قدر اور فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کی کسی بھی فیصلے کے خلاف حرف شکایت زبان پر نہ لانا یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہے چنانچہ حضرت علی کررم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ اپنے بندے سے اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور تسلیم رہے چاہے وہ فیصلہ اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں اور نمبر تین مساکین کی محبت ایک ربایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانیاں ہیں تو اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں اور نمبر چار پریشانی اور بیماری کی صورت میں اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش یا انعام ہو تو اسے کوئی کیسے پہچانے گا مثلا ایک آدمی پر بیماری یا پریشانی آئی ہے تو وہ پریشانی اور بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ انعام بھی ہو سکتا ہے اگر بیماری یا پریشانی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حالت میں وہ اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی اور اگر وہ بیماری اور پریشانی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ سے رجوع کر رہا ہے تو یہ آئی ہوئی مسئبت اور پریشانی اس کے لیے انعام ہوگی تو دوستو یہ اللہ کے راضی ہونے کی چار نشانیاں ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت دو غلطیاں نہیں کرنا ورنہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی دوستو دعا مانگتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے یا تو ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور اگر قبول ہو بھی جائے تو ہمیں اس کے اتنے اثرات نظر نہیں آتے اتنے فائدے حاصل نہیں ہوتے آخر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو عام طور پر ہم دو غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے کہ دعا کرتے وقت ہم یہ دو غلطیاں نہ کریں پہلی غلطی یہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو دعا کے اندر ایسے نہ کہے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو میری مغفرت کر دے ایسے نہ کہے بلکہ دعا مانگنے میں اسے یقین بھی ہو اور دعا کے اندر رغبت بھی ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز عطا کرنا کوئی مشکل نہیں اور اگر کوئی آدمی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور فرمایا کہ یقین کے ساتھ مانگو رغبت کے ساتھ مانگو کیونکہ اگر آپ ایسے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اگر آپ یہ کہو گے کہ اے اللہ اگر تُو چاہے تو رحم کر دے تو پھر اگر اللہ نے رحم نہ کیا تو یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ اللہ تو ایسی ذات ہے جس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا انسان جب مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے اس بات کا پورا یقین نکھے کہ میرے رب کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اور دعا کے اندر ہم جو دوسری گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کے اندر ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ذہن میں کچھ اور چلہا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ذہن میں یہی گمان ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جب دعا مانگتے ہوئے بھی ہمارا اچھا گمان نہیں ہوتا تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی تو دوستو یہ دو غلطیاں اپنی دعا کی اندر کبھی نہ کریں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا تو وہ چار طرح کے مرد کون کون سے ہیں دھیان سے سنیں تمام عورتوں کے لیے نصیحت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کبھی بھی رشتہ کرنے لگو تو ان چار مردوں سے بچ کے رہو یہ چار نشانیاں جن مردوں میں پائی جاتی ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورت کو تکلیف دیتے ہیں نمبر ایک وہ آدمی جو شرابی ہو شراب کا عادی ہو ایسے مرد سے کبھی شادی نہ کرنا اور نمبر دو وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو ایسا مرد کبھی عورت کو سکون نہیں دے سکے گا اور یہ وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قومِ لوت کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور نمبر تین وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو جس کا کاروبار سودی ہی ہو کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی اور اگر آمدنی میں برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوگا ایسے مرد سے بھی کبھی شادی نہ کرنا اور نمبر چار وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہو عورتوں کی مجلسوں میں زیادہ جاتا ہو ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جائے تو دوستو یہ وہ چار مرد ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ اپنے اندر سے یہ تمام گلتیاں یہ تمام برائیاں دور نہ کر لیں تو ان سے شادی نہ کی جائے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادرک کھانا کیسا ہے دوستو ادرک ایک ایسی چیز ہے جو بطور غیظہ پانچ ہزار سال سے کھانے میں اور دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ ادرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا جیسا کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا بطور غیظہ تحفے میں پیش کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں بانٹ دیا یہ سوغات مجھے بھی ملی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ادرک کا ایک ٹکڑا دیا جسے میں نے فوراں کھا لیا اس روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ادرک کی کتنی فضیلت ہے اور دوستو آج بھی لوگ اس کو چائے میں اور کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں دوستو ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں ادرک دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہے یاد داشت کو مضبوط کرتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں تو آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ہو سکے ادرک کا استعمال کریں